وہ محاورہ تو آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا کہ گھر کی مرگی دال برابر آج ہم گھر کی مرگی کو ہی اتنا ٹیسٹی اور شاندار بنا دیں گے کہ آپ ریسٹرنٹ اور ہٹلز جانا بھول جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج میں بناوں گی چکن بلوچی ہانڈی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے دیکھنے میں جتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے کھانے میں اس سے زیادہ مزیدار ہے اور بنانا بھی حسان ہے تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بلوچی چکن ہانڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے لے لی ہے مٹی کی ہانڈی ضروری نہیں کہ آپ بھی مٹی کی ہانڈی ہی لیں آپ کوئی پتی لی یا پھر دیچ کی بھی لے سکتے ہیں اس میں ڈالا ہے میں نے آدھا کپ گھی گھی کے گرم ہوتے ہی میں شامل کروں گی بونلس چکن جو کہ میرے پاس ہے تقریباً ساڑھے سات سو گرام یعنی کہ تین پاؤ کے لگ بھگ اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کٹنگ میں میں نے اسے کٹ کر لیا ہے یہ بائٹ سائز ہے اگر آپ بونلس چکن استعمال نہیں کرنا چاہتے تو بون والا چکن بھی لے سکتے ہیں سات کے ساتھ ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک اور ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیں فریش ادھرک اور لسن مکس کریں گے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہانڈی گرم ہوگی نہ کوکنگ بڑی جلدی ہو جاتی ہے اس میں ہانڈی کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا گرم ہونے میں مگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چکن نے جیسے ہی کلر چینج کیا اس میں سے اچھا خاصا پانی نکلا ہے اور اسی پانی کو ہم نے ڈرائے تو اب میں ہانڈی کا کور لگانے لگی ہوں تاکہ اس ٹیم میں اور اپنے ہی پانی میں یہ چکن گل جائے بون لیچ چکن ہے بڑی ہی جلدی گل جائے گا انشاءاللہ کور لگا کر پان سے سات منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پہ چھوڑ دوں گی اور تقریباً پان سے سات منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ گھی اوپر آ چکا ہے چکن نے جو پانی چھوڑا تھا وہ سارا کا سارا ہشک ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے چار بیڑے سائز کے ٹیماتر لے لیں اور اچھے پکے ہوئے ریڈ کلر کے ٹیماتر لینے ہیں مکسی جار میں سے ڈالیں اور پیسٹ بنا لیں اب اسی مکسی جار میں میں نے دو کھوٹ پانی شامل کیا ہے اور اچھے طریقے سے کھنگال کر ڈال دیا ہے چار سے پانچ ثابت ہری میرچیں ڈالیں اور دو سے تین ہری میرچوں کو آپ لوگوں نے کٹ کر کے شامل کرنا ہے ان دونوں کا اپنا اپنا ہی فلیور ہے تو جیسے میں بتا رہی ہوں ریسپی کو آپ لوگوں نے ایز ایٹیزی فالو کرنا ہے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ میں کچھ مسالے بھی شامل کر دوں گی نمک میں پہلے ہی ڈال چکی تھی دنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون اس کے علاوہ شامل کریں گے ہلدی ایک چھو تھائی ٹی سپون سرخ مشکہ پاورڈر ڈالوں گی اس میں ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال مشکہ استعمال کریں گے ٹامٹر کے ساتھ ہی مسالے ڈالنے سے کیا ہوگا مسالے جلیں گے نہیں ٹامٹر کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا مسالے بھی اچھے طریقے سے بھون جائیں گے تو آپ لوگوں نے تب تک پکانا ہے چکن کو جب تک ٹامٹر کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور گھی اوپر نہ آ جائے تو بڑے بڑے ہوتیلز اور ریسٹورنٹ میں آپ نے اس طریقے کی بون لیس بلوچی ہانڈی کھائی ہوگی اور یہ کافی ایکسپینسیو پڑتی ہے گھر میں بنائیں ایزی طریقے سے اور یقین کریں تقریباً اتنے ہی پیسوں میں آپ پوری فیملی کے لیے مزیدار سی چکن ہانڈی تیار کر سکتے ہیں جیسے گھی اوپر آئے گا اور ٹامٹر کا پانی ڈرائے ہوگا میں نے اس میں ایک لیمن سلائس کر کے ڈال دیا ہے اور ڈالیں گے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی کے جسے میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے دہی ڈالتے ہی اس میں مزید کچھ سپائسز ڈالیں گے تو میں ڈالوں گی اس میں زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں میرے پاس ایک کڑھائی گوشت مسالہ کسی بھی اچھے برینڈ کا لے لیں اور تقریباً ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس سٹیج پر ڈالنا ہے جب ہم دہی ڈالیں گے تب ہی یہ مسالے شامل کرنے ہیں پہلے نہیں ڈالنے مسالوں کو مکس کریں اچھے طریقے سے اور دہی کا پانی خوشک ہونے تک ہم نے یہ پلوچی چکن ہانڈی کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے ریسپی اسٹیج پر ذرا سی بھی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چک پٹی پکوان کو سبسکرائب بھی کرنے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دہی کا پانی ڈائے ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون ٹیٹرا پیک کی کریم آل پرز یا ملک پیک کوئی بھی لے لیں کیونکہ چکن بلوچی ہانڈی کو ایک دم ریسٹرن سٹائل بنا رہے ہیں تو اس میں کریم تو لازمی ڈالے گی چار ٹیبل سپون کے کریم ڈالیں فلیم کور لو ٹو میڈیم کر دیں اور اچھے سے مکس کر لیں اب دیکھیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہی مزید پکائیں گے اور فلیم آف کر دینے کے بعد کور لگا کر پانچ منٹ کے لیے دم دے دیں تاکہ آئل اوپر آ جائے اور پانچ منٹ کے بعد مزے دار سی چکن بلوچی ہانڈی ایک دم تیار ہے آخر میں ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون کے برابر کسوری میتھی ہاتھوں کی مدد سے مسل کر ڈال دیں اور اس پر ڈالیں دھیر سارا ردنیاں تو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ ما شاء اللہ سے کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے گرمہ گرم تندور کی روٹی کے ساتھ اسے سرب کریں یقین کریں جب آپ یہ چکن بلوچی ہانڈی گھر میں بنائیں گے نا اور ایک بائٹ لیں گے تو آپ کے مو سے واہ ضرور نکلے گا یہ میری گارنٹی ہے ایک دفعہ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ ریسٹورنٹ سے کھانا اور باہر سے مگوانا بھول جائیں گے تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں مجھے آپ کے کمیٹس کا انتظار رہتا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سارے کمیٹس کا جواب دے سکوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ till then اللہ نگے بان